نمسکار دوستوں دوستوں آج کا جو ویڈیو ہے یا آپ کے لیے بہت ہی کمال کا ہونے والا ہے کیونکہ دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو پردھان منتری سممان ندھی یوجنا کا جو پیسہ ہے جو سرکار کے دورہ جو سینٹر گورنمنٹ کے دورہ جو چھ ہزار روپے سال بھر کی جو کسٹ ہے تین کسٹوں میں جو دو دو ہزار کر کے دی جاتی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے موبائل سے یا تو آپ اپنے ادھار کار نمبر سے یا آپ نے جو پی ایم کسان سممان ندھی وجنک کے لیے جو آپ نے موبائل نمبر دیا تھا اس موبائل نمبر سے یا آپ اپنے خاتہ نمبر سے جو آپ نے کسان پنجی کران وغیرہ جو بھی آپ دیا تھا اس نمبر کے جریعے آپ یہاں سے بہت آسانی سے اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ آیا ہے کی نہیں آیا ہے یہ دوستو یہ حالانکہ بہت دنوں سے لوگ بہت ویڈیو بنا کر آپ کو دکھاتے ہوں گے جس پر یہ بتاتے ہوں گے لیکن آپ جب چیک کرتے ہیں تو آپ چیک نہیں کر پاتے لیکن آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے اور جو بھی آپ کو سمسیہ ہو تو آپ اسے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا تو چلیے فرینڈ ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پر پورا پوریسز بتاتے ہیں اگر آپ ویڈیو آن تک پورا دیکھیں گے تو آپ کوئی سٹیپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ نشطی تھی یہاں پر آسانی سے اپنا پیسہ چیک کر پائیں گے یعنی جو بھی آپ کی سمسیہ ہوگی وہ ساری سمسیہ کا سمدھان ہو جائے گا تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر یہ ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اپنے دوستوں کو پاس بھی سیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی جو اپنے پیم کسان سمما نے دھی ہو جنا کا پیسہ جو آسانی سے چیک کر سکیں تو چلی دوستو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں کوئی بھی ایک براؤجر اوپن کر لینا ہے تو دوستو یہاں پر آپ دھیان دیجئے اسے اوپن کرنے سے پہلے آپ اپنا آدھار کارڈ کا نمبر یا تو آپ بینک اکاؤنٹ نمبر یا آپ اپنا موبائل نمبر جو آپ پیم کسان سمما نے دھی ہو جنا میں آن لائن کراتے سمیں یا وہاں پر جو ریجسٹر کر آیا تھا جو آپ نے دیا تھا بینک کھاتا نمبر وہ آپ کو نے پاس تیار رکھیے تو دوستو اگر آپ نے آپ کا ابھی تک پیم کسان سمما نے دھی ہو جنا میں آن لائن آویدن نہیں ہوا ہے یا آپ یہاں جب بیلنس چیک کریں گے آپ کا پیسہ نہیں آتا ہے آیا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے پھر سے اگر آپ آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ کو آن لائن کرنا ہی ہوگا تو آپ یہاں پر کمنٹ کیجئے ہم نیچی تھی اگلی ویڈیو آپ کو ایسی بنائیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ پیم کسان سمما نے دھی ہو جنا کا جو پیسہ آنے والا ہے اس کے لیے آن لائن کیسے کرنا ہے تو چلی دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے کوئی بھی ایک براؤجر کھول لیجئے اور وہاں پر آپ لکھ دیجئے پیم کسان ڈاٹ جی او بی ڈاٹ ان لکھر آپ سرچ کر دیجئے اور جو ہے پیم کسان سمما نے دھی ہو جنا کی بیپ سائٹ پر آپ آ جائیے دوستو اس کا لنک بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو وہاں پر آپ ٹچ کریں گے تو ڈائریکلی یہاں پر آ جائیں گے اس کے بعد جب دوستو یہاں پر یہاں پر دیکھیںygے پیم کسان سمما نے دھی کھو بی بیپ سائٹ ہے وہ اس پرکار سے کچھ کھل جائے گی تو یہاں جب اوپر دیکھیں گے کہ یہاں پر بہت سارے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر آپ اس سائیڈ میں تھوڑا سا اسکرول کریں گے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ فارمرز کارنر کر کے ایک آپسن دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کو اسی پر کلک کرنا ہے تو جیسا یہاں آپ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں دو تین آپسن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں سے آپ کو بینی فیسری اسٹیٹس کا جو آپسن دیکھ رہا ہے آپ کو اسی پر کلک کر دینا ہے تو دوستو یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر کلک کر دیا اور اس کے بعد اگلا پیج یہاں پر اوپن ہو رہا ہے تو دوستو اگر آپ کا پی ایم کسان سمما نے دی ہو جنا میں ابھی تک ریجسٹریشن نہیں ہوا ہے یا آپ کا کچھ گلت ہے آدھار نمبر وغیرہ تو آپ ہمیں کمنٹ کر دیجئے اس کی میں الگ سی ویڈیو بنا دوں گا تو وہاں پر آپ آسانی سے آن لائن کر سکتے ہیں یا کوئی دکھت ہو تو اسے آپ کریکشن بھی کر پائیں گے تو یہاں پر دیکھیں دوستو جب یہاں پر آپ کلک کریں گے تو اس پرکار سے آپسن آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پر دکھا رہا ہے آدھار نمبر, ایکاؤنٹ نمبر and موبائل نمبر تو یہاں تین چیزیاں تو آپ آدھار نمبر ہو یا ایکاؤنٹ نمبر ہو یا موبائل نمبر ہو کوئی بھی یہاں پر ڈال دیجیے جو آپ کا لنک ہو جو آپ نے آن لائن کراتہ سامنے دیا تھا یا آپ نے جو بھی جو لہپال ہوگا جو عدکیاریوں کے دور آپ نے فارم جمع کیا تھا وہاں پر جو موبائل نمبر یا ایکاؤنٹ نمبر یا آدھار نمبر دیا تھا وہ یہاں پر ڈال دیجیے تو چلیے یہاں پر میں ایک اکاؤنٹ نمبر ڈال دیتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہاں پر کیا کرنا ہمیں اکاؤنٹ نمبر سے سرچ کرنا ہے تو اکاؤنٹ پر کلک کر دیتے ہیں تو اکاؤنٹ پر آپ کلک کریں گے تو تھوڑا سا پیج ریفریس ہوگا اس کے بعد یہاں پر جو باکس دکھ رہا ہے یہاں پر آپ کو اپنا یعنی کی کسان کا اکاؤنٹ نمبر ڈال دیجئے تو دوستو میں آپ سے ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ ہم نے ادھار کارڈ اور موبائل نمبر ایکاؤنٹ نمبر تینوں سے کئی لوگوں کا سرچ کیا تو زیادہ تر ایکاؤنٹ نمبر سے اگر آپ سرچ کریں گے تو آسانی سے مل جاتا ہے اگر ادھار کارڈ میں کوئی دکھت ہے یا موبائل نمبر میں دکھت ہوئے تو یہاں پر ایکاؤنٹ نمبر اگر آپ ڈالیں گی تو نشطی تھی آپ کا ترانت کھل جائے گا تو یہاں پر چلیے میں ایکاؤنٹ نمبر ڈال دیا اب یہاں پر get data پر میں کلک کر دیتا ہوں تو جیسے میں get data پر کلک کیا تو یہ دیکھئے یہاں پر جو ہے list جو ہے ان کی جو ہے open ہو گئی تو یہاں پر سب سے اوپر آپ دیکھیں گے کسان کا نام دیکھے گا اس کے بعد موبائل نمبر دیکھ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے آدھار نمبر یعنی کی پورا address ہے یہاں پر ان کا دیکھ جائے گا اور اس کے بعد یہاں آپ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پر ان کا جو registration status ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا کب ان کا registration ہوگا تھا اس کے بعد دوستو نیچے آپ دیکھیں گے تین column آپ کو دیکھنے لگے گا تو یہاں پر first installment and second installment and third installment کر کے تین column یہاں دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے تو جیسے کی تین کسٹوں میں پیسہ آنا ہے تو جو first installation ہے یہ پہلی کسٹ کا پیسہ یہاں دکھائی دے گا اور second installment کا جواب سن ہے یہاں پر دوسری کسٹ کا پیسہ دیکھے گا اور تیسری کسٹ کا یہاں پر دیکھے گا تو یہاں پر دیکھئے ان کا دکھا رہا ہے کہ جو اس column میں آپ دیکھیں تو first installment and payment done یعنی پہلا کسٹ کا جو پیسہ ہے وہ ان کے account میں آ گیا اور یہاں پر دیکھیں credit date 2019 کو ان کے خاتے میں پیسہ آیا UTR number بھی یہاں دے رہا یعنی کہ ان کا پہلا کسٹ کا پیسہ آ گیا اور second کسٹ میں ہم یہاں آتے ہیں second installment میں تو یہاں دکھا رہا ہے waiting for approval by state یعنی کہ ان کا پیسہ بھی نہیں ہے pending میں ہے یعنی second کسٹ کا پیسہ جو ہے ان کا آنے ہی والا ہے اس کے بعد third کسٹ کا یہاں پر دکھائی دے گا جو کہ ابھی نہیں آیا کسی کا تو یہاں پر payment status میں بھی ڈرڈر دکھا رہا ہے تو اس پرکار سے آپ آسانی سے کسی کا بھی account number ڈال کر آسانی سے check کر پائیں گے کہ ان کا PM کسان سمما نے دی اوزنہ کا پیسہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے دوستوں اگر آپ کا نہیں آیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے آپ کو جو ہے آدھار کارڈ account کوئی سمسچہ ہوگی کوئی گڑھڑی جرور ہوگی تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کے جو آن لائن کرنا ہے یا کریکشن کرنا ہے صدار کرنے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے تو ہم نسچی تھی اس کی ایک ویڈیو بنا دیں گے